تھیلسیمیا کا شمار اکموزی مرض میں ہوتا ہے اور یہ مرض کسی بھی شخص کو اس وقت لاحق ہوتا ہے جب اس کے سرخ خون کے زراعت میں شامل ہیمو گلوبن نامی پروٹین کی تشکیل مناسب مقدار میں نہ ہو سکے ایشیا، افریقہ اور بہیرہ روم سے منسلک ممالک میں تھیلسیمیا کے سب سے زیادہ متاثرین پائے جاتے ہیں ناکس خون کی تشکیل کی وراثت میں منتقل ہونے والی یہ سب سے عام بیماری ہے تھیلسیمیا سے متاثرہ مریض عام طور پر خون کی کمی کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اس میں مریض کو ایک مخصوص وقفے کے بعد نئے خون کی ضرورت ہوتی ہے تھیلسیمیا ایک وراثتی بیماری ہے لہٰذا بچے کی پدائش سے قبل اس حوالے سے ڈاکٹر یا پھر کسی مہرین سے مشورہ کرنا سود من ثابت ہو سکتا ہے آئیے آج ہم آپ کو ایک ایسی فیملی سے ملواتے ہیں جو انتہا کی غریب اور غربت پرسک گزار رہے ہیں ان کا بچہ تھیلسیمیا جیسی موزی مرض میں مبتلا ہے اسلام علیکم ایورس میں ہوں عمران بھوپیرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر انفرمیشن ناظرین چند دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا ڈاکٹر عبدالمنان صاحب کے ساتھ جو کہ چائٹ سپیشلیسٹ ہیں ریسٹیک ہیڈکوارٹر ہسپیٹل لیا میں ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تھیلسیمیا کی روک تھام کے لیے کمیونٹی کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بڑا اچھا زبردست سوال کا جواب دیا تھا اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے ڈاکٹر دسکس کیا تو ہمارے مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ ہمیں ایک پروگرام کرنا چاہیے کہ جہاں پہ تھلسیمیا کے پیسنٹ یا مریض موجود ہیں ان کے ساتھ ہم تفصیلی گفتگو کر لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اس موزی مر سے لڑنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج میں موجود ہوں چک نمبر 161 میں غلام نبی کے گھر جن کی بیٹی تقریباً نو سال کی ہے اور وہ تھلسیمیا کی مریضہ ہے تو آئیے جانتے ہیں غلام نبی صاحب سے اس میں مصیبت ہے یہ تو حروں دے کہ خون نہیں گوزی لوگ دے 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 لے اتیہ خیر دے Persہ موسیقی موسیقی ادرین تھیلسیمیہ کے مریض آپ کے اتیا کیے گئے خون پر زندہ رہتے ہیں آپ خون اتیا نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ ایک زندگی اتیا کر رہے ہوتے ہیں موسیقی موسیقی